این ایس یو آئی خمیرپور ایک آئی نے مکہ مدر جیہرام تھاکور سے مانگ کی ہے کہ کالجوں میں پڑھ رہے بچوں کی فیس ماف کی جائے کیونکہ کرونا مہماری کے چلتے لوگوں کو فیس دینے میں دکتیں ہو سکتی ہیں این ایس یو آئی کے جلاد دیکشہ ٹونی سنگھ کی اگوائی میں اپائی خمیرپور کو گیا پنسوں پا گیا ٹونی سنگھ نے بتایا کہ کرونا بیماری کے چلتے لوگوں کو آٹھ تک نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے اسی کے چلتے کالج میں پڑھ رہے چھاتروں کی فیس ماف ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ جو چھاتر دویتی سمسٹر میں ہیں انہیں پرموٹ کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ آن لائن پڑھائی سبھی چھاتروں کے لیے اپلبد نہیں ہو پا رہی ہے جس کارن آن لائن پڑھائی کو بند کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آن لائن پڑھائی سبھی علاقوں کے چھاتروں کے لیے نہیں ہو پا رہی ہے جس کارن آن لائن پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے انہوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ چھاتروں کی بھلائی کے لیے جلد سرکار کو قدم اٹھانے چاہیے اس کی وجہ سے جو کام دھندے ہیں عام پریباروں کے جو لوگ جو ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا کہیں اور کام کرتے ہیں ان کے کام دھندے جو ہیں وہ پوری طرح بند ہے جس سے وہ گھر کا خرچہ چلانے میں بچوں کی فیس دیت میں اسمرت ہیں تو ہماری مانگ ہے کہ ان کی فیس جو ہے وہ پوری مانگ کی جائے اور نسائی حمد پور نے آج یہاں دوسری مانگ یہ رکھی ہے جو بچے ہیں ان کا جو ہے جو سیکنڈ یئر میں ہیں فرسٹ یئر میں ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے آگے جو سیکنڈ یئر بالے بچے ہیں ان کے جو دس پرسنٹ جو پچھلے سمیسٹر میں جو ان کے مارکس آئے ہیں پچھلے جو ایئر میں ان کے مارکس آئے ہیں ان میں دس پرسنٹ کی بڑوتری کر کے ان کو آگے بالے کا کشاؤں میں پڑھنے کے لیے پرموٹ کیا جائے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ٹیچرز لوگ ہیں وہ آن لائن سٹڈی کر بارے ہیں بچوں کی لیکن کئی علاقے ایسے ہیں کئی جگہیں ایسے ہیں جہاں پہ جو نیٹ ورکنگ کا سسٹرم ہے جو سگنل ہے سٹریندھ ہے انٹرنیٹ کی وہ بلکل کم ہوتی ہے تو بچے جو ہے وہ آن لائن سٹڈی بیڈن سے نہیں کر پا رہے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں ایسے ہی ہمیشہ سے چھاتروں کی مانگ جو ہے وہ اٹھاتی آئی ہے اور آج ہم یہاں ایسے جیب مہودے کے مادن سے جو ہے وہ ماننے مکھے منتری مہودے کو آج یہ گیا پر سوپر ہے کیونکہ جو ہے وہ فیس ماپ کی جائے اور ان کو اگلی ککشاؤں میں جو ہے وہ پرموٹ کیے جائے دھنیباد جائے ہند ترنگا سلام